یدی مرشدی یا حضرت قبلہ پیر محمد علیہ صاحب زیدہ مجدہو بھی مجلس میں جلوہ گر ہوئے الحمدللہ مشایخ اور علماء کا جمع غفیر ہی تو میں کیا عرض کر رہا تھا ہم یہ بڑھتے ہیں کہ ہم بھی اسی کے ہیں اور یہ جو لام ہے نا للہ میں یہ ملکیت کا ہے کیا مطلب کہ ہمیں خبر ملی کہ فلان مر گیا تو کس نے مارا اللہ نے تو ہم پکار اٹھے انہا للہ کہ جس کا وہ تھا اسی کے ہم بھی ہیں یعنی جو اس کا مالک تھا وہ ہی ہمارا مالک اور جو اسے لے گیا وہ ہی ہمیں لے جائے مگر کہاں کیا ہم نے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم لوٹنے والے ہیں اس کی طرف اس پہ غور کریں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ أَبَسَمْ وَأَنَّكُمْ إِلَيْجْنَا لَا تُرْجَعُونَ کہ لوگوں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم نہیں لوٹائے جاؤگے ہماری طرف پھر بات کی لوٹنے کی اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کُلُّ نَفْسٍ زَائِقَتُ الْمَوْتِ سُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر جاندار نے موت چکھنی ہے اور پھر تم لوٹائے جاؤگے ہماری طرف إِلَيْنَا ہماری طرف اللہ فرما رہا ہے جبھی بار بار کہتا ہے مر کے تم نے لوٹنا ہے ہماری طرف پلٹنا ہے تم نے ہماری طرف پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں گھوڑ سے سُدھیں پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے مر کے جانا ہے اس کی طرف فرمایا لوٹنا ہے اس کی طرف جہاں بندہ زندگی میں پہلی بار جا رہا ہوں اور اس سے کوئی پوچھے بھئی کھدر جا رہے ہو تو وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں لوٹ کے جا رہا ہوں آپ زندگی میں پہلی بار لاہور جا رہے ہیں آپ پہلی بار پشامر جا رہے ہیں کوئی آپ سے پوچھے بھئی کدر جا رہے ہیں تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں پشامر یا لاہور میں لوٹ کے جا رہا ہوں کیونکہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو جب کوئی کہے نہ کہ میں لوٹ کے جا رہا ہوں پلٹ کے جا رہا ہوں تو جاہل سے جاہل بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ جدر سے آیا تھا ادھر جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں یہ لوٹنا اور پلٹنا بتاتا ہے جدر سے آیا تھا ادھر جا رہا ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے مر کر یہ نہ کہنا کہ تم آؤں گے میری طرف بلکہ عقیدہ بنا لو تم لوٹو گے میری طرف کیوں کہ گئے بھی میری طرف سے تھے لوٹنا بھی میری طرف تو مر کے انسان ختم نہیں ہوتا قرآن کہتا ہے مر کے لوٹتا ہے خدا کی طرف اور جب لوٹایا جاتا اس کی طرف تو حضور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے آقا فرماتے ہیں کہ توفت المؤمن الموت اللہ رب العزت مؤمن کو موت گفٹ کے طور پر دیتا ہے توفے کے طور پر دیتا ہے مؤمن کو موت توفے میں ملتی اللہ کی طرف سے یہ حدیث کے لفظیں غور کرنا امام الانبیاء فرمارے ہیں مؤمن کو موت گفت میں ملتی ہے توفے میں ملتی ہے اللہ کی طرف سے اب مجھے بتاؤں کہ توفہ کیوں دیے جاتا ہے توفے کیوں دیے جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تہابو حضور نے فرمایا کہ اے میری امت ایک دوسرے کو توفے دیا کرو کہ حضور نے فرمایا توفے دیا کرو کیوں کہ توفے دینے سے محبت بڑھ جاتی ہے توفے کا اثر کیا بتایا حضور نے کہ توفہ دینے سے محبت بڑھ جاتی ہے توفہ دینے سے تعلق اور پکہ ہو جاتا ہے جب محبت بڑھتی ہے تو تعلق اور پکہ ہوتا ہے تو امام الانبیاء فرماتے ہیں توفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے اور حضور فرما رہے ہیں مومن کو رب موت توفے میں دیتا ہے تو یہ توفہ کا لفظ بتا رہا ہے حدیث کا کہ نادان اور مومن کو موت مچانے نہیں آتی اور بلند کرنے آتی ہے مومن کا تعلق موت اور بڑا بیٹی عرب کے اسے مچانے نہیں آتی اور ایک اور حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا موت ایک پل ہے لوگو جو یار کو یار سے ملا دیتی ہے موت ایک پل کہ یہ ایک پل ہے جسے کراس کر لو تو پھر یار ملتا ہے پھر محبوب مل موت ایک پل ہے جو بندے کو مولا سے ملا دیتی یہ نہیں فرمایا فرمایا یوسل الحبیبہ الالحبیب موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتی ہے قرآن پاک کی ایک آیت جس کو پڑھ کر ہم جیسے لوگ ڈرتے ہیں اور ڈرنا بھی چاہیے مگر اولیاء اولیاء کرام اور اللہ کے جو پیارے ہیں وہ پڑھ کے نہ جھوم نہ لگ جاتے ہیں اسے اور انہیں سرور ملتا اس آیت کو پڑھ کے وہ آیت کام اسی ہے آیت یہ ہے اللہ فرماتا ہے ازا جا عجلہم لا يستاخرون سعتم بلا يستقدمون اللہ فرماتا ہے جب تمہاری موت کا وقت آئے گا لوگو نہ گڑی آنگے ہوگی نہ گڑی پیچھے ہوگی کیوں موت کا وقت اتل ہے اور مکرر ہے نہ گڑی آگے ہوتی نہ پیچھے ہوتی اور یہی سبب ہے کہ جاہل سے جاہل مسلمان بھی اس کا عقیدہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہوتا ہے بات جانتے ہیں آپ تو یہ بھی یاد رکھو کہ جس طرح موت کا وقت مقرر ہوتا ہے اسی طرح موت کی جگہ بھی مقرر ہوتی یعنی موت کا ایک وقت ہوتا ہے ایک موت کا فرم بھی ہوتا ہے ایک موت کا ناپ بھی ہوتا ہے کہ جب اس فرم میں پہنچ جاؤ گے نا تو پھر ایک اج بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے نہ اس سے پیچھ ہٹ سکتے یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں بھئی اگر صرف ایک سیکنڈ پیچھے رہ جاتا تھا تو گاڑی گزر جانی تھی اور ٹکر نہیں ہونی تھی اور ایک سیکنڈ اگر وہ بس جس سے ٹکر آیا اور مر گیا اگر وہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتی تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی صرف ایک سیکنڈ تو اس موٹر سیکنڈ والے نے گزر جانا تھا اور اس نے بن جانا تھا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا چند سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چند سیکنڈ تھے اگر وہ فرق ہوتا تو یہ بن جاتا ہے اللہ فرماتا ہے نادان ہم تجھے نہیں معلوم جس طرح موت کا وقت مقرر ہے اسی طرح ہم نے اس کا ناپ بھی مقرر کر دیا کہ جب اس فرم میں آوگے پھر نہیں نکل سکو گے تو یہ یاد رکھو جتنا بھی بھاگو گے موت سے مگر اس سے بچ نہیں سکتے ہو جب اس فرم میں آوگے نا اس ناپ میں آ جاؤگے پھر نہیں نکل سکو گے اس لیے اب وقت ہے بے نمازو نمازی بن جاؤ حرام خورو حلال کھانے والے بن جاؤ رب رسول کے باغیو اللہ اور اس کے محبوب کے پکے غلام اور بندے بن جاؤ لوٹو اللہ کی طرف اس لیے کہ جب اس وقت اور فرم میں آوگے پھر نہیں نکل سکو گے ایک وقت مقرر ہوتا ہے تو امام علم بیاء نے فرمایا اللہ رب العزت مومن کو موت گفت کے طور پہ دیتا ہے تحفے کے طور پہ دیتا ہے امام علم بیاء کے غلاموں جب اللہ کسی کو تحفہ دے بندہ تحفہ دے بندے کو تو تعلق اور بڑھ جائے اور رب اپنے ولی کو موت تحفہ دے اور وہ مٹ جائے نہیں یہ بات کامن سنس کی کر رہا ہوں جو عقل میں آنے والی ہر بندے کی عقل میں آنے والی وہ بندہ بندے کو تحفہ دے تعلق اور بڑھ جائے اور رب ولی کو تحفہ دے اور وہ مٹ جائے پھر تو تحفہ نہ ہوا پھر بہتر تھا کہ اس سے کہ نہ دیتے تو کہ وہ مٹی ہو گئے وہ نادان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت مٹا دیتی ہے موت مٹانے نہیں آتی کہ آپ کے قرب میں سیالکوٹ ہے کلندر سیالکوٹی جسے کلندر لاہوری کہتے ہیں کیونکہ دفن وہاں ہے نا پیدا یہاں ہوئے دفن وہاں ہوئے اللہ ہمیں اقبال اقبال کیا کہتے ہیں موت کے بارے ہر چیز کی گہرائی میں اترنے والا اقبال اور میں یہ کہوں گا کہ اقبال کو پڑھا کرو جو پڑھے لکھے لوگ اقبال شناس بن جا ہر چیز کی گہرائی میں اترنے والا اقبال اقبال کیا کہتے ہیں موت کے بارے میں علامہ صاحب کہتے ہیں death does not exist it is life that is the predominant reality not death اقبال کہتے ہیں لوگ کو حقیقت میں موت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے قبر کے باہر بھی زندگی ہے قبر کے اندر بھی زندگی ہے اقبال کے خطبات پڑی ہے کہتے ہیں موت کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ایک عمر کا نام ہے جو نافذ ہوتا ہے تو بندہ دنیا سے transfer ہو جاتا ہے اگلی دنیا میں death does not exist it is life that is the predominant reality predominant reality not death اقبال کہتا ہے قبر کے باہر بھی زندگی ہے اور قبر کے اندر بھی زندگی ہے اور اقبال کہتا ہے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام میں زندگی ہے یہ شام میں زندگی صبح دبا میں زندگی یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں جب دیکھتے ہیں سورج غروب ہو گیا تو جو ہمارا مغرب ہے نا جہاں سورج ڈوبتا ہے وہی کسی کا مشرق بھی ہے کیا مطلب کہ جہاں ہماری نظر کے مطابق سورج ڈوبتا ہے اگلے ملکوں میں ان کی نظر میں وہاں سے سورج چڑھ رہا ہوتا ہے یعنی ہمارے ہاں شام ہو رہی ہے اور جو آگے ملک ہیں ان میں صبح ہو رہی ہوتی ہے اقبال کہتا ہے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام میں زندگی ہے یہ شام میں زندگی صبح دبا میں زندگی اس دنیا میں زندگی کا سورج ڈوبتا ہے مگر اس دنیا میں عالم برزخ میں پھر طلوع ہو جاتا ہے اور ایک اور انداز سے اقبال نے بڑی خوبصورت بات دی وہ کہتے ہیں شاہ پرے پرواز کو پرواز میں ڈر کچھ نہیں شاہ پرے پرواز کو پرواز میں ڈر کچھ نہیں اور موت اس گلشن میں جز سجیدنے پر کچھ نہیں کیا مطلب اقبال کہتا ہے کہ جب پرندہ اڑنے لگتا ہے تم دیکھتے ہو تھوڑے سے پر کھولتا ہے اور پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے اگلی دنیا میں غلام مصطفیٰ نے جانا ہوتا ہے تو بس موت کے ذریعے صرف اپنے پر کھولتا ہے اور اڑ جاتا ہے مٹتا نہیں ہے موت مٹانے نہیں آتی یہ کنسیپٹی سرے سے غلط ہے کہ موت مٹا دیتی امام الانبیاء فرماتے ہیں اور آگے چلیے تانجدار کائنات کے غلام حضور فرماتے ہیں اِذَا اُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَةِ کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں داخل کر دیے جاتے ہیں اب مر چکا ہے تو قبر میں داخل ہوگا اور لوگوں کی نظر میں میت ہو گیا جسم اور باڈی یہ جو فیزیکل ہماری باڈی اور سٹرکچر ہے اس کے بغیر اگر روح ہو تو اس کو صرف روح کہتے ہیں اور روح کے بغیر یہ باڈی اور جسم ہو تو اس کو صرف جسم کہتے ہیں یا اس کو ڈیڈ باڈی کہتے ہیں میت کہتے ہیں اس کو بھی پھر انسان نہیں کہتے ہیں اس دنیا میں جو زندہ انسان ہے اس کا کیا ہوتا ہے جسم بھی ہوتا ہے اندر روح بھی ہوتی ہے یہ ٹاپک ذرا علمی ہے نا تو جو انوانات ہوتے ہیں ان میں تنوہ ہوتا ہے یعنی رنگ رنگ کے الگ الگ انوانات ہوتے ہیں کچھ انوانات ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ذوق کے ساتھ ہوتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق فکر کے ساتھ ہوتا ہے علمی نویت کے ان کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ سمجھنے سے سمجھ میں آتے ہیں تو یہ غور سے سنیے یہ ایک علمی عنوان ہے میں آپ کو لے جا رہا ہوں مقام رسالت کی طرف کہ وہ بدبخت ہیں جو مبروں پہ بیٹھ کر موں کھولتے ہیں اور کہتے ہیں نبی مر کے مٹی ہو گئے تو میں بتا رہا ہوں نبی کا غلام مر کے مٹی نہیں ہوتا ہے میں یہ سمجھا رہا ہوں خلوہ حق پرم کر کے نعرہ رسال نعرہ رسال حضرت و شان مقام مطفیٰ حضور کا غلام مٹی نہیں ہوتا نادان تو کہتے ہیں نبی مٹی ہو گئے امام الانبیاء فرماتے ہیں ازا ماتا حامل القرآن کہ جب قرآن پڑھنے والا فوت ہوتا ہے یہ حدیث رسول سنی اور لوگ اس کا جنازہ پڑھ چکتے ہیں اور پھر میت اٹھا کر قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں ابھی اس کی میت قبر میں نہیں پہنچتی کہ اللہ رب العزت قبر کی مٹی کو عواز دیتا ہے کہ سنو گوھر سے اللہ قبر کی مٹی کو عواز دیتا ہے لا تاکولی لحمہو اے قبر کی مٹی خبردار جو تیرے اندر آرہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا ہے خبردار اس کا جسم نہیں کھانا ہے بڑے بڑے چودری ملک مہر مر جاتے ہیں نواب مر جاتے ہیں مرگیڈیر جرنل مر جاتے ہیں وزیر آزم مر جاتے ہیں صدر مر جاتے ہیں مگر قبر کی مٹی کو عواز نہیں دیتا اللہ یہ کون مرا ہے کہ ابھی قبر میں نہیں اتران اور میرا خدا قبر کی مٹی کو عواز دے رہا ہے اللہ برماتا ہے اس کا جسم نہیں کھانا قبر کی مٹی اب دیکھو نا چاہیے یہ تھا کہ قبر کی مٹی اللہ کو جواب دیتی کہ مولا تیرا حکم آ گیا تو مجھے اب سمجھ آ گئی کہ میرے اندر جو آ رہا ہے کوئی تیرا پیارا ہے تو میں اس کا جسم نہیں کھاؤں بات تو یہی بنتی تھی نا پھر تیرا حکم آ گیا مجھے سمجھ آ گئی کہ تیرا کوئی پیارا بندہ اس کا جسم نہیں کھانا مگر میں حدیث پڑھنے لگاؤں قبر کی بٹی یہ جواب نہیں دیتی وہ جواب کیا دیتی ہے وہ کہتی ہے مولا میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے لوگو قبرستانوں کی مٹی بھی جانتی ہے کہ میرے اندر نبی کا غدار آرہا ہے یا وفادار آرہا ہے اس سے شابت ہوا ہے اسے ثابت ہوا قبرستانوں کی مٹی جانتی ہے کہ میرے اندر ناول پڑھنے والا آرہا ہے یا نبی کا قرآن پڑھنے والا آرہا ہے یہ خبر مٹی کو بھی ہے میرے اندر کون آرہا ہے اسے لئے کہتی ہے میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن لیتا وہ نادان خود سوچ خود سوچ کہ جو قرآن پڑھتا ہے قبر کی مٹی اس کا جسم نہیں کھاتی تو تیس پارے جس کے دل پہ اترے ہیں اس نبی کا جسم کیسے کھائے گی سبھان اللہ یعنی جو قرآن پڑھتا ہے مٹی اس کا جسم نہیں کھاتی اور جس کے دل پہ اترے ہیں قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِعِذْنِ اللَّهِ کہ معبوب قرآن ہم نے تیرے دل پہ اتھارا ہے اور نادان جس کا دل محبتِ وَيَّ الٰہِ ہے مٹی اسے کیسے کھا سکتی یہ تو حضور کے غلاموں کو نہیں کھا سکتی کہ قبر کی مٹی کہتی ہے میں اس کا جسم کیسے کھا سکتی ہوں کہ جس کے سینے میں تیرا قرآن لیتا ہے امام الربیاء کے غلاموں چونکہ میرا انداز یہ ہے کہ میں عقیدے کی بات بھی کرتا ہوں عمل کی بات بھی ساتھ ساتھ چلاتا ہوں تاں کہ لوگ آئیں تو کچھ سیکھ کے بھی جائیں نہ کہ ہم نے خود کیا کرنا ہے تو یہ سمجھ لیں امام الربیاء کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں وہ صرف سورہ ملک پڑھ کے سویا کرتا تھا سورہ ملک یہ ہے دو رکوعات پہ مبنی ہے دو رکوعوں پہ مبنی ہے دو رکوع ہیں اس کے اور ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں تیس تیس آیتیں ہیں اور دو رکوع ہیں سورہ ملک تبارک اللذی بیدہ الملکو الاخر اور ممبر پہ حضور نے فرمایا تھا ممبر پہ حضور نے فرمایا تھا کہ اے میری امت اگر جاننا چاہو تمہارے نبی کی حسرت کیا ہے اور امتی تمہیں طلب ہو کہ کاش مجھے پتا چلتا میرے نبی کی کوئی حسرت میں پوری کر دیتا تو امام الربیاء نے فرمایا تمہارے نبی کی حسرت یہ ہے میرے امتیوں کہ میرے ہر امتی کو سورہ ملک زبانی یاد ہو جائے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو یعنی زبانی یاد ہو سے یہ حضور نے فرمایا ہر مرد اور عورت جو میری امت کے ہیں ان کے دل میں یہ سورت ہو انہیں یاد ہو حضور نے فرمایا یہ میری حسرت ہے اور میں اسے پسند کلتا اور یہاں میں ارز کر دوں کہ چونکہ اس کی آیتیں ہیں تیس تیس آیتیں تو جتنا بھی بندہ دل ہونا کند ذین ہو کمزور ذین کا مالک اس کے لئے صبح سے شام تک ایک آیت زبانی یاد کرنا مشکل نہیں ہے صبح سے شام تک صرف ایک آیت اگر وہ پڑھتا رہے نہ پڑھتا رہے شام تک اسے یاد ہو جائے کیونکہ قرآن باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ قرآن جو پڑھتا رہتا ہے ایک آیت بھی پڑھتا رہے پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ان لفظوں کو قابو کروں کہ یہ چڑھ جائیں میری زبان تو پھر جب اس کی زبان پہ چڑھ جاتے ہیں تو پھر لفظ اسے قابو کر لیتے ہیں قرآن کے لفظ اسے پکڑ لیتے ہیں پھر اپنے گہرے سے نکلنے نہیں دیتے تو ایک آیت یاد کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر روزانہ آپ سورہ ملک کی ایک آیت یاد کریں تو تیس دنوں میں پورے مہینے میں پوری صورت یاد ہو جائے اور اپنے نبی کی حسرت پوری ہو جائے کتنا تو کر لو کیا مزکم اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ دور ایسا ہے کہ پوری قوم عذابِ الہی کی مستحق بن چکی ہمارے کرتوت ایسے ہیں ہمارے عمل ایسے ہیں اور اوپر حکمران ایسے ہیں کہ ہم سب اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں عذاب کے مستحق بن چکے ہیں کسی وقت بھی عذاب کا کھوڑا حرکت میں آ سکتا ہے تو بزرگوں نے فرمایا اور اولیاء نے یہ فقیروں کا ٹوٹس کا یاد رکھنا ہے کہ مہینے میں ہوتے ہیں تیس دن اور سورہ ملک کی آیتیں ہیں تیس تو بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ پہلی رات کا چاند دیکھے پہلی رات کا جب چاند نکلے پہلی رات اسے دیکھ کر سورہ ملک پڑھ لے اس کی آیتیں ہیں تیس مہینے میں دن ہوتے ہیں تیس وہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کام کر لیا اگر اس مہینے کے دوران آسمان بھی زمین پہ گر جائے تو اس کا بال بھی چیڑا نہیں ہوگا کیونکہ سورہ ملک کی ہر آیت اس کے ایک دن کی محافظ بن جاتی ہے محافظ بن جاتی ہے اس کا پورا مہینہ محفوظ ہو جاتا ہے کم کب اتنا تو کر لو گھر جا کے ماں و بہن و بیٹیوں کو بھی یہ بتاؤ کہ سورہ ملک روز پڑھا کرو اسے زبان یاد کر لو اور پھر چاند دیکھ کے جو اسے پڑھ لے اس کا پورا مہینہ حفاظت میں آگا ہے تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں پڑھتا ہے نا جب وہ قبر میں پہنچتا ہے قبر میں تو ابھی حساب کے فرشتے بعد میں آتے ہیں سورہ ملک پہلے پہنچ جاتی ہے سورہ ملک پہلے پہنچ جاتی ہے اور اس کے زندگی بھر کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی عظام کی شکل میں قبر کی طرف آتے ہیں مگر سورہ ملک کیا کرتی ہے پوری قبر کو اپنے نوری پروں سے ڈھانپ لیتی ہے عذاب ارز کرتا ہے مولا مجھے کسی شہر نے روک دیا فرشتے جو حساب لینے آتے ہیں وہ ارز کرتے ہیں مولا ہمیں کسی شہر نے روک دیا قبر کے اندر نہیں جانے دے رہی اللہ آماز دیتا ہے کس نے روکا میرے بھیجے ہوئے فرشتوں پہ اور میرے بھیجے ہوئے عذاب کو کس نے روکا امام علمبیہ فرماتے ہیں سورہ ملک بولتی ہے مولا میں نے روکا جب اس قبر والا مجھے پڑتا تھا تو عذاب آیا کیوں اس کی طرف امام علمبیہ کی حدیث ہے سورہ ملک جگڑا کرنے لگ جاتی ہے رب سے اس قبر والے کی طرف سے جگڑا کرتی اور کیا کہتی ہے کہتی ہے میرے رب یا مجھے اپنی کتاب سے نکال دے قرآن سے اور یا پھر اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر یا مجھے کہہ دے تو میرا کلام نہیں ہے سورہ ملک کہتی ہے اے میرے رب مجھے کہہ دے کہ میرا کلام نہیں ہے تو اور یا پھر میری مان اور پڑھنے والے کی مخجد کر اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیث کے لفظ ہے قد شفاعت و کفی ہے اللہ فرماتا ہے خوش ہو جا سورہ ملک میں نے تیری مان لی اور اس کی مخجد کر دی جب اللہ فرماتا ہے بخشش کر دی فرشتے بھی لوچ گئے عذاب بھی پلت گئے ختم ہو گئی اب امام علمبیہ فرماتے ہیں یہی سورہ ملک یہ ایک حسین شکل میں یوں کہہ لیں کہ ہور کی شکل میں بدل جاتی اور پھر اسی قبر میں اندر اترتی ہے اندر اتر جاتی ہے قبر میں اور کیا کرتی ہے اپنا مو رکھ دیتی ہے قبر والے کے مو پر اور اس کا مو چومتی ہے ہونٹ چومتی ہے اور پتہ کیا کہتی ہے یہ حدیث نبی سنا رہا ہوں کہتی ہے مرہبن مرہبن بہاتہ بی شفتین روبہ ماں کامت روبہ ماں تلانی کہتی ہے میں ان ہوتوں کے قربان جاؤں زندگی میں کئی بار جنہوں نے میری تلاوت کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بدبخت ممبروں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں مر کے مٹی ہو گئے ہیں انہیں نہیں معلوم قبر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کتنی عظمتیں دی جا رہے ہیں کہتی ہے مرہبن بہاتہین بہاتہین الشفتین فروبہ ماں تلانی میں ان ہوتوں اور موں کے قربان جاؤں جس نے زندگی بار کئی بار میری تلاوت کی زندگی میں اور پھر امام علم بیہ فرماتے ہیں موں چوم کے پھر نیچے آتی ہے دل چومتی ہے سینہ چومتی ہے اور کیا کہتی ہے مرہبن بہازل مرہبن بہازل شادر روبہ ماں وانی کہتی ہے میں اس سینہ کے قربان جاؤں جس نے پڑ پڑ کے مجھے یہاں یاد کر لیا مرہبن بہازل فم روبہ ماں تلانی اس موں کے قربان جاؤں جس نے مجھے پڑا زندگی میں اور اس سینہ کے قربان جاؤں جس نے پڑ پڑ کے مجھے یہاں ہی محفوظ کر لی اور یاد کر لی امام علم بیاء فرماتے ہیں پھر اور آگے بڑھتی ہے اور اس کے دونوں پاؤں چونتی ہے یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں پھر کیا کہتی ہے مرہبن بہاتل قدمین فروبہ ماں قامتا بی کہتی ہے میں ان قدموں کے قربان جاؤں جن پہ کڑے ہو کر کئی بار اس نے نماز میں میری تلاوت کی ہے اور امام علم بیاء کے علاموں ہم صرف سورہ ملک بڑھیں تو قبر میں یہ عزتیں ملیں تو جس نبی کے سینے پر پورا قرآن اترا ہے جس کے دل پر پورا قرآن اترا ہے اس کا مقام کیا ہوگا تو سوچنے کی بات امام علم بیاء فرماتے ہیں اذا ادخل المیت القبرہ کہ جب میت کو قبر میں رہ دیتے ہیں یہ کچھ حضور کے ایسے غلام ہوتے ہیں دیکھو نا اس دنیا میں جب ہر ایک کا عمل ایک جیسا نہیں ہے تو پھر موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی اور جب موت ایک جیسی نہیں ہوتی تو پھر قبر کی زندگی بھی برابر نہیں ہوتی سب کے جیسے جیسے کسی کا عمل ہوتا ہے اسی اسی طرح کی اس کی قبر کی زندگی ہوتی مگر ہوتی ضرور ہے قبر کیا کہ سنیے میں ارز کرنے لگا امام علمیہ فرماتے ہیں جب اسے رکھ دیتے ہیں کچھ میرے امتی ایسے قبر میں تو قبر میں رکھ کر جب اوپر مٹی ڈال کے لوگ پلٹتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں سوال کرنا فرشتے آتے ہیں یہ آپ نے سور رکھا علماء سے حضور فرماتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں پھر جو آتے ہیں نا قبر میں تو فیج لسو وہ قبر والا اٹھ بیٹھتا ہے قبر میں میرا غلام فیج لسو اب دیکھو یہ تقریروں میں کیا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جن نبیوں ولیوں کو تم پکارتے ہو وہ تو قبر میں کروٹ بھی نہیں بدل سکتے ہیں یہ بدبخت یہ کہتے ہیں اور امام الانبیاء حدیث میں فرمارہے ہیں کہ تو کروٹ کی بات کرتے ہیں فیج لسو وہ قبر میں اٹھ بیٹھا ہے اٹھ کے بیٹھ گیا ہے قبر میں میرا غلام اور یمسہ ہو اے نے ہے اور آنکھیں ملتا ہے آنکھیں ملتا ہے کیوں مر کے نہیں اٹھا سو کے اٹھا ہے آنکھیں ملتا ہے کیوں اور مٹ کے نہیں اٹھا نادان یہ تو سو کے اٹھا ہے اسے رب نے موت توفے میں دی تھی یہ سو کے اٹھا ہے حضور فرماتے ہیں فیج لسو اٹھ بیٹھتا یمسہ ہو اے نے ہے آنکھیں ملتا ہے جب آنکھیں مل کے دیکھتا ہے فرشتے قریب آ جاتے ہیں اتنے میں اور آکے کہتے ہیں مر ربک امام الانبیاء فرماتے ہیں مُسْسِلَتْ لَهُ الشَّمْسُ اِنْدَ غُرُوبِ حَانْ جو ہوتا کیا ہے جو ہی وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ رب العزت سورج کو وقتِ اثر پہ لے آتا ہے قبر میں مُسْسِلَتْ لَهُ الشَّمْسُ اِنْدَ غُرُوبِ حَانْ کہ سورج اسے وقتِ اثر پہ نظر آتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے اور یہ یاد رکھو اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا محدثین نے اور شرح حدیث نے کہ میت کو اگر آپ دنیا میں آدھی رات کو بھی قبر میں دفن کریں جب قبر میں جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے ابھی اثر کا وقت مُسْسِلَتْ لَهُ الشَّمْسُ یہ تمثل ہوئا اس کی خاطر سورج کا اور سورج نظر آتا ہے کہ ڈوب رہا ہے وہ آنکھیں مل کے دیکھتا ہے ادھر فرشتے کھڑے ہیں ادھر دیکھتا ہے سورج ڈوب رہا ہے فرشتے پوچھتے ہیں مَن رَبُقْ تِرَا رَبْ کون ہے میں حدیث پڑھنے لگاؤں امام العبیاء فرماتے ہیں وہ میرا غلام فرشتوں کو دھکا دے کے پیچھے کرتا اور کہتا ہے دعونی حسلی پیچھے ہٹ جاؤ تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دیتا ہوں میں پہلے اثر کی نماز پڑھ لوں کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو سورج ڈوبنے والا پہلے نماز پڑھ لوں میری نماز نقضہ ہو جائے پھر تمہارے سوالوں دعونی چھوڑو فرشتا مجھے اُسلی پہلے میں نماز پڑھ لوں یہ حدیث رسول یہاں ختم ہو جاتی ہے اٹھا لیں حدیث کی کتابیں یہ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے اور شاعری نے حدیث میں لکھا کہ بات ختم کیوں ہو گئے آگے کیوں نہیں حضور نے بات بڑھائی کہ وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ لوں پھر جواب دیتا ہوں تمام محدثین لکھتے ہیں کہ فرشتے اُس کا یہ جواب سن کے نہ کہ پہلے نماز پڑھ لوں پھر جواب دیتا ہوں میری نماز نہ رہ جائے فرشتے اُس کی قبر سے پلٹ جاتے ہیں پھر کبھی لوٹ کے آتے نہیں کیونکہ فرشتوں نے جب سوال کیا اُس نے یہ کہہ کر کہ پہلے نماز پڑھ لوں ان کے ہر سوال کا جواب دیتی ہے جب وہ کہتا ہے پہلے نماز پڑھ لوں تو فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جسے قبر میں آ کر بھی سجدوں کی فکر ہیں اس کی دنیا کی زندگی کس ڈھنگ میں بیٹی ہوگی یہ فرشتوں سے کون کہہ سکے گا وہ نہیں کہہ سکے گا جس نے کرکٹ میچ کے لیے جمعہ چھوڑے ہوں گے کہ پہلے نماز پڑھ دوں پھر جواب دیتا یہ فرشتوں سے وہ نہیں کہہ سکیں گے بدنصیب لوگ جو اڈوں اور ہوتلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے رب کی نمازیں چھوڑ چکے ہوں گے وہ بدنصیب عورتیں نہیں گھروں کی کہہ سکیں گی ماں بہن بیٹیاں جو ٹی وی پر ڈرامے کی کس نے نہیں چھوڑتیں رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں وہ قبر میں یہ نہیں کہہ سکیں گے پہلے نماز پڑھ انہیں دنیا میں یاد نہیں تھی تو قبر میں کیسے یاد آئے گی نماز تو امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤں فرشتوں پہلے نماز پڑھ دوں تو فرشتوں کو پتا چل جاتا ہے کہ قبر میں بھی نماز کی فکر لگی تو اس کی دنیا کی زندگی کس رنگ میں بیٹی ہوگی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فرشتوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر جواب دیتے ہیں کچھ ایسے لوگ اور حضرت با یزید بستامی جیسے چلے جائیں حضرت با یزید جیسے چلے جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں یہ اللہ کے وہ ولی ہیں حضرت با یزید امام الانبیاء کے غلاموں کہ جو فرماتے ہیں لَوْرَعَتْنِ جَهَنَّمُ الْخَمَدَتْ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگو اگر جہنم با یزید کا چہرہ دیکھ لے تو بجھ جائے گی یہ وہ با یزید آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء کے غلامہ اگر جہنم صرف میرا چہرہ دیکھ لے بجھ جائے گی یہ اللہ کے ولی جب قبر میں گئے نا تو ایک بزرگ کو خواب میں ملے پوچھا بھئی قبر میں کیا بھی تھی فرمائے بتاتا ہوں کیا بھی تھی آئے تھے فرشتے سوال کرنا ہے مجھے کہنے لگے مر رب بک تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا من انتما پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو کیا بات ہے کیا بات ہے پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو وہ کہنے لگے جی ہماری ڈیوٹی ہے جو بھی قبر میں آئے اس کا امتحان لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم جب کسی کے پاس جائیں تو میرے نبی کی سنت کیا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ جب جائیں کسی کے پاس تو سب سے پہلے سلام کہتے ہیں یہ نبی کی سنت پھر بات تمہیں بھرتے ہیں قربان جائیں قبر میں بھی نبی کی سنتیں فریشتوں کو سکھا رہے ہیں قبر میں بھی سنتیں سکھا رہے ہیں انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کی انہیں ہیں قبر سے نکل گئے کہنے لگے السلام علیکم فرمایے والیکم السلام اب آ جاؤں فریشتے داخل ہوئے کہنے لگے مر ربک اب بتائیے رب کون ہے حضرت بہا یزید نے فرمایا فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو کہ یہ جو تم نے مجھے سلام کہا مومن سمجھ کے کہا یا کافر سمجھ کے علماء اہل سنت علماء اہل سنت یہ جو تم نے مجھے سلام کہا سلام علیکم بتاؤ مومن سمجھا یا کافر سمجھ کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے کافر کو سلام نہیں دے سنت تو فرشتوں نے کہا جی مومن سمجھ کے دیا فرمایا پھر سوال کرنے کا مقصد کیا ہے مومن اسی کو کہتے ہیں جو خدا کو بھی مانے مصطفیٰ کو بھی مانے سمجھ رہے ہیں امام علمیاء کے غلاموں حضرت بہا یزید پھر کہنے لگے مجھے بتاؤ فرشتوں اگر میں کہہ دوں تم نے پوچھا تیرا رب کون ہے اگر میں کہہ دوں ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اور تم لوٹ کے جاؤ اللہ کے پاس جدر سے آئے تھے اور اللہ کہہ دے بہا یزید میرا بندہ نہیں ہے تو بتاؤ میری مانوں گے یا اس کی مانوں گے فرشتے کہنے لگے گی پھر تو اسی کی مانے گے اسی کی مانے گے حضرت بہا یزید فرمانے لگے تو پھر اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت کیا تھی اسی سے پوچھ لینا تھا بہا یزید تیرا ہے کہ نہیں ہے حالا تکبیر حالا رسال حالا رسال حالا شان مصطفی شان اولیاء اسی سے پوچھنا تھا بہا یزید تیرا ہے کہ نہیں ہے ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا یار یہ ہے کون اور جو ہم سوال کرتے ہیں یہ پلٹ کے ہم پہ کر دیتا یہ ہے کون میرے رب کی آواز آنے لگی فرشتو اس سے نہ پوچھ یہ کون ہے مجھ سے پوچھ یہ کون آیا ہے اللہ فرماتا ہے اس سے نہ پوچھ کون ہے مجھ سے پوچھ کون آیا مولا کون ہے فرشتوں نے عرص کی اللہ نے فرمایا حاضر ابو یزید آشا فی محبتی و ماتا فی محبتی و ودع فی قبر ہی قذالک و یوبس و قذالک اللہ نے فرمایا فرشتو یہ میرا عاشق با یزید ہے اسے میرے عشق کی مستی چڑھی ہوئی ہے اسے میرے عشق کا نشہ چڑھ گیا ہے اللہ فرماتا ہے یہ جیا بھی اسی مستی اور نشہ میں میری محبت کا نشہ چڑھ آئے اور یہ زندگی بار اسی مستی میں رہا اور جب مڑا تو اسی مستی میں تھا اور قبر میں رکھا گیا تو اسی نشہ میں تھا اور آ جاؤ لوٹاو فرشتو مجھے اپنی عزت کی قسم یہ قیامت کے دن بھی اٹھے گا تو میری محبت کی مستی میں اٹھے گا نادان یہ شان ہے کملی والے کے غلاموں کی اور آقا کا مقام کیا ہوگا اسی لیے بریلی کے تاجدان ارض کرتے ہیں چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے امام الانبیاء کے غلاموں تمہارے میرے نبی فوت ہو چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں یہ حضور کے سدے چچا کے بیٹے ہیں یہ کہتے ہیں میں ان خوشبختوں میں تھا جو دفن میں شریک تھے ان لوگوں میں میں بھی شامل تھا کہ جنہوں نے حضور کا جسد نبوت اٹھان کر قبر میں رکھا یہ حضور کے سرے چچا کے بیٹے آپ کا ارشاد سنو آپ فرماتے ہیں جب امام الانبیاء کو قبر میں ہم رکھ رہے تھے تو رئی تو شفتی ہے یا تحرہ کو کہتے ہیں میری نظر کملی والے کے ہونٹوں پہ پڑ گئی تو اللہ کی عزت کی قسم ہونٹ حرکت کر رہے تھے دونوں ہونٹ ہل رہے تھے فضل بن عباس کہتے ہیں ہونٹ ہل رہے تھے رئی تو شفتی ہے میری نظر ہونٹوں پہ بڑی ہونٹ ہل رہے تھے کہتے فعد نہیں تو اوزو نیندہا میں نے کان قریب کرنی ہوتا ہے کہ سنو تو صحیح قبر میں جاتے ہوئے حضور کیا پڑ رہے ہیں کہتے فعد نہیں تو اوزو نیندہا فسمیتو وہو یقول میں نے کان قریب کیے تو میرے کانوں نے سنا وہ کہہ رہتے اللہم مغفر لے امتی مولا میری امت کی بخشت کر دے اللہم مغفر لے امتی رئی تو شفتی ہے یا تحرکو ہونٹ حرکت کر رہے تھے فسمیتو وہو یقولو اللہم مغفر لے امتی میں نے سنا تو قبر میں جاتے ہوئے بھی رسول کہہ رہے تھے مولا میری امت کی بخشت کر دے میری امت کے گناہ معاف کر دے آپ فرماتے ہیں فا اخبرتہم بہذا فتعجبو بشفقتہی علا امتی جو صحابہ باہر کھڑے تھے قبر کے جب یہ خبر میں نے انہیں دی قبر میں جاتے ہوئے بھی حضور ہماری بخشت رب سے مانگ رہے امت کی بخشت مانگ رہے تو کہاں کو رام مچ گیا کہ کملی والے اتنے رحیم اور شفیق ہیں کہ قبر میں جاتے ہوئے بھی غلاموں کو یاد کر رہے ہیں کیسے بدبخت لوگ ہیں حضور تک کون جاتے ہیں کہ نبی مر کے بھی کی ہوگئے ماز اللہ ولی مر کے یہ آپ تصبر کریں بس ایک آیت رکھ رکھی ہے اب یہ آپ کو ترجمہ بھی بڑھائیں گے اور میمروں پہ یہ بیان کریں گے دیکھونا اللہ کہتا ہے محبوب تو بھی تو بھی مرنے والا ہے اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ انہوں نے موت سمجھے کہ موت بچھا دیتی ہے مجھے بتائیے کہ ان لفظوں کا ترجمہ کیا بنتا ہے انک میتن یہ علماء بیٹھے ہیں کسی عالم سے کہو کہ اس کا لفظی ترجمہ مجھے لکھ دے کہ انک میتن کا ترجمہ کیا بنتا ہے وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے انک میتن بے شکتو مردائے وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اور یہ بھی سب مردائے ہیں انک میتن میت کس کو کہتے ہیں زندہ کو کہتے ہیں مرے وے کو میت اسی کو کہتے ہیں نا جو مر جائے تو انک میتن بے شکتو مردائے اور بے شک یہ سب مرے ہوئے ہیں باقی جتنوں کی بات ہو رہی ہے اب مجھے بتائیے کہ جب حضور پر یہ آیت اتری تھی قرآن حضور کے بعد تو نہیں اترا نا یہ قرآن کی آیت ہے جو یہ پڑھتے ہیں یہ اتری کس پر تھی حضور پر تو جب حضور پر آیت اتری تھی اور اللہ فرما رہے تو مردائے انک میتن تو میت ہے تو مردائے تو بتاؤ امام اللہ بیہ کے غلاموں اس وقت حضور مردہ تھے یا زندہ تھے اس وقت حضور مردہ تھے یا زندہ تھے وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ اور یہ بھی سب مردائیں میتون میت کی جمع ہے میتون اور یہ بھی سب مردائیں جو تیرے غلام ہے محبوب یا دوسرے جتنے بھی ہیں آپ بھی مردائیں اور یہ سب مردائیں یہ لفظوں کا ترجمہ بنتا ہے قرآن کا تو جب وہ آیت اتری تھی حضور پر حضور بھی زندہ تھے حضور کے سارے غلام بھی زندہ تھے تو زندوں کو اللہ کہہ سکتا ہے کہ تم سب مردہ ہو ملید کہ محبوب تم بھی میت ہو اور یہ بھی میت ہیں یہ کہہ سکتا ہے زندہ کو کیونکہ ساری دنیا مانتی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضور زندہ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں کا جو معنی ہے وہ رب کی مراد نہیں ہے کہ لفظوں کا جو معنی بن رہا ہے وہ رب کی مراد نہیں ہے کیونکہ اگر وہی مراد ہو تو اس وقت تو حضور زندہ ہے جب آئے تو سرے گی یہ بات سمجھ رہے ہیں اس وقت تو زندہ ہے حضور اور مانا بان رہا ہے بے شک تو میت ہے تو یہ یاد رکھو قرآن حکیم کے بعض لفظوں میں جو مانا ہوتا ہے نا وہ کبھی رب کی مراد نہیں ہوتی مراد کچھ اور ہوتی یعنی اللہ نے فرمایا ید اللہ فرمائی جب بہت کر رہے تھے صحابہ اکرام حضور کے ہاتھوں پہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ ہے اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پہ تو جب آپ عربی دکشنری دیکھیں گے نا اور یدن کا معنی ید اللہ کا معنی کہ ید کس کو کہتے ہیں تو دکشنری میں لکھا ہوگا کہ ہاتھ کو ید کہتے ہیں تو ید اللہ کا معنی اللہ کا ہاتھ ید اللہ ہے فوقائدی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے اب امام الانبیاء کے غلاموں جو اس آیت کا مانا ہے وہ رب کی مراد کیونکہ اگر یہی مراد بھی مان لیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہاتھ ہے تو پھر بازو بھی ہوگا جس میں ہاتھ لگا ہوا ہے اور جب بازو مانا ہے تو پھر مرد بھی ماننا پڑے گا جس میں ہاتھ فٹ ہے اور بازو فٹ ہے تو ماننے خدا کو چلے پھر پورا متیار کر لیا تو یہ آیات ہیں متشابہات میں سے کیا مطلب ہے کہ ان آیتوں کا جو مانا ہے وہ رب کی مراد نہیں ہے جو مراد ہے وہ یہاں مانا نہیں بن رہا انہیں کہتے ہیں متشابہات اللہ فرمارا محبوب تو مید ہے تو جس پر قرآن اتار کے یہ کہہ رہا ہے تو مید وہ تو زندہ بیٹھے ہیں تو جو اس کا مانا ہے وہ مراد نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو امام علمیہ کے غلاموں پھر دیکھنا ہے پھر مراد کیا ہے پھر مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ میرے حبیب آپ بھی مرنے والے ہیں اس دنیا سے نکلنے والے ہیں اور آپ کے غلام بھی اس دنیا سے نکلنے والے ہیں یعنی اس مرحلے سے آپ بھی گزریں گے آپ کی عمت بھی گزرے گی موت کے مرحلے سے آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ آپ کے غلام بھی سارے فوت ہونے والے ہیں مانا یہ بنتا ہے اس کا اور یہی مراد اس کا کون انکار کرتا ہے کہ حضور فوت نہیں ہوئے اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے کہ تانچ دار کائنات فوت نہیں ہوئے ہم مانتے ہیں کہ حضور فوت ہوئے اور تانچ دار کائنات کی جان نکالی گئی روح نکالی گئی کہ ہم مانتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم سارے علماء علیہ السنت مانتے ہیں کہ حضور فوت ہوئے مگر سننا غور سے جو میں نکتہ سمجھانے لگا ہوں جب بھی کسی کی روح نکالتے ہیں نا فرشتے اگر گناہ گار ہو تو پھر جہنم میں کسی مقام پر رکھ دیتے ہیں اور اگر نیک ہو تو پھر اس کی اپنی نیکی کے حساب سے جو اس کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے پھر جنت میں اس کی روح رکھ دیتے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے آلہ اللہ جین میں اس کی روح رکھ دیتے ہیں اب میرا سوال یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں جب تمہارے میرے نبی کی روح نکالی گئی تو رکھی کہاں گئی یہ ہم مانتے ہیں کل و نفس ان ذائقت الموت کے تیر کہ حضور نے بھی موت کا ذائقہ چکا اور روح حضور کی بھی نکالی گئی یہ تمام علماء ایل سنت مانت مگر رکھی کہاں گئی کیوں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے معبوب کے ساتھ وہ بھی قرآن میں وعدہ ہے ولل آخرتو خیر اللہ کا منالولا کہ اے میری معبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بڑھ کے آئے گی یہ قرآن میں رب کا وعدہ ہے کہ معبوب ہر جو اگلی گھڑی ہے نا وہ پچھلی گھڑی سے بڑھ کے آئے گی کہ بھی تیری عظمت اور بلند ہو جائے گی اگلی گھڑی میں یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں تو روح نکالی گئی جسم مصطفیٰ سے مگر اللہ رب العزت نے فرمای یار سے وعدہ آئے کہ تیری پچھلی گھڑی سے اگلی بڑھ کے آئے گی سمجھ رہے ایک وہ گھڑی تھی روح پر جب روح یار کے جسم کے اندر تھی اور اب دوسری گھڑی ہے کہ جہاں روح رکھ نہیں ہے تو اے ملک الموت میری آٹھوں جنتوں میں پھر اور وہ جگہ تلاش کر جو یار کے جسم سے بھی افضل ہو تمہار سمجھ رہے کہ یار سے وعدہ تب پورا ہوگا کہ پچھلی گھڑی سے اگلی بڑھ جائیں پہلے تھی جسم مصطفیٰ میں وہاں سے نکال کر رکھنی وہاں ہے جو یار کے جسم سے بھی افضل ہو اور پوری امت کا قیدہ ہے کہ امام الانبیاء کے غلاموں جنتیں تو کیا کملی والے کا جسم رب کے عرش سے بھی افضل ہیں ملک الموت نے عرض کی مولا جس کی روح نکالتا ہوں تیرے بندے جنت میں اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق رکھتا ہوں اونچا مقام اب جنت میں تیرے محبوب کے جسم سے اونچا مقام مجھے نظر نہیں آتا اللہ نے فرمایا نظر آئے کیسے میں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا تو مولا پھر یہ روح کہاں رکھو فرما اس کا ایک ہی حل ہے جہاں سے لی ہے وہی پہ رکھ دی جائے سمجھے فرما اس کا ایک ہی حل ہے تاکہ یار سے بادہ پورا ہو کہ جہاں سے لی ہے وہی پہ رکھ دی جائے کسی مقام پر اللہ حضرت نے فرمایا تھا انبیاء کو بھی عجل آنی ہیں مگر اتنی کے فقط آنی ہیں یہ پہلی آنی جو ہے اس کا مطلب ہے آئے گی انہیں بھی موت آتی اور دوسری آنی اس سے مراد ہے صرف ایک آن کے لیے صرف ایک لمحے کے لیے اس مرحلے سے گزارے گا انبیاء کو بھی عجل آنی ہیں مگر اتنی کے فقط آنی ہیں اور پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے سبحان اللہ مثل سابق وہی جسمانی ہے یعنی اسی حصی اور جسمانی حیات کے ساتھ تائجدار کائنات اور روزے میں جل بگر ہے اپنی قبر انور میں حضور موجود سمجھ رہے ہیں اور امام الانبیاء کے غلاموں یہ بات ہے آنکھ والوں کی اندوں کو کیا نظر آئے یعنی آنکھ والوں سے پوچھو ہمارے امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں مدینہ پانک میں شاگردوں کے ساتھ گئے امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ چار دن گزرے علماء ساتھ تھے شاگرد ساتھ امام اعظم نے فرمایا میرے شاگردوں آؤ اب واپس چلتے ہیں وطن کو واپس چلتے ہیں شاگردوں نے عرض کی اور علماء نے حضرت حضور کے شہر بڑا لطفہ رہا ہے کچھ دن اور رک جائیں لیکن لوگ حیران ہیں بھئی اتنا بڑا امام اور ہمارا استاد ہو کر کہہ رہا ہے مدینہ سے چلتے ہیں یہ بات تو ہمیں کہنی چاہیے تھی آٹھ دن گزرے پھر امام اعظم نے فرمایا میرے ساتھیوں آؤ اب وطن واپس چلتے ہیں ساتھیوں نے عرض کی امام حضور کے شہر میں بڑا لطفہ رہا ہے چند دن اور رک جائیں بارہ دن گزر گئے امام اعظم پھر خاموچ ہو گئے بارہ دن گزر گئے پھر امام اعظم نے فرمایا میرے ساتھیوں چلو اب مدینہ سے چلتے ہیں وطن واپس چلتے ہیں وہ بول پڑے ساتھیوں نے کہا امام کیا وجہ آئے آپ حضور کے شہر میں ٹھیک نہیں کیوں نہیں دیتے بار بار کہتے ہیں وطن واپس چلتے امام اعظم کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا ساتھیوں کچھ بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں کچھ بشری تقاضے بھی ہوتے آپ واپس چلتے ہیں انہیں کہا امام باعت کیا ہے کیوں نکل نہ چاہتے ہیں مدینہ سے امام اعظم نے فرمایا لوگو اللہ کی عزت کی قسام بارہ دن ہو گئے میں جس وضو کے ساتھ یار کے مدینے میں آیا تھا اب تک اسی وضو میں پھر رہا ہوں یعنی مجھے بارہ دن ہو گئے یہ ہنفیوں کے امام امام اعظم بارہ دن ہو گئے ایک ہی وضو میں مدینے میں پھر رہا ہوں یار کے شہر میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی بارہ دنوں میں بے وضو نہیں ہوئے فرمایا آپ کچھ بچری تقاضی بھی اب چلتے ہیں اور امام الانبیاء کے غلاموں یہ معدب حضور کا یہ عاشق جب جانیوں پہ سلام پڑنے جائے دنیا کھڑی تھی امام اعظم نے سلام کہا السلام علیکہ یا سید المرسلین تو ساری دنیا نے سنا قبر رسول سے آباز آئی وعلیک السلام یا امام المسلمین قبر سے آباز آئی وعلیک السلام یا امام المسلمین امام اعظم نے عرض کی نبیوں کے سرطانج آپ کو سلام ہو تو حقاً حرما ہے میری امت کے امام تجھے بھی میرا سلام ہو اس لئے اللہ حضرت عرض کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے خود امام احمد رضا محدث بریلوی گئے اور جانیوں پہ روتے رہے مدینہ کے تاجدار بریلی میں تو آپ نے کئی بار کرم کیا خواب میں لیکن آج جانیوں پہ حاضر ہوں میرے آنکھاں کرم فرما دیجئے اپنا جلبہ دکھاں دیجئے اے امام بوسیری کو نوازنے والے اے امام سیوتی کو نوازنے والے اے جامی کو نوازنے والے تیرے کرم کے دریاء میں کیا کمی آئے روتے رہے دیدار نہیں ہوا پھر دوسرے دن آئے پھر جالیوں پہ نہیں ہوا تیسرے دن آئے پھر جالیوں پہ پھر دیدار نہیں ہوا روے امام آمد رضا اور بہارز کرنے لگ گئے وہ سوے لالے ذار پھرتے ہیں یہ اس قیفیت میں نات لکلی وہ سوے لالے ذار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشتِ تیبہ کے خار پھرتے ہیں پڑھتے گئے نات پڑھتے گئے امام علمیہ کے غلاموں جب اس مصف شیر پہ پہنچے کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تو جسے کتے ہزار پھرتے ہیں امام علمیہ کے غلاموں ایک نرم سا ہاتھ کاندے پہ آ گیا نرم سا ہاتھ کاندے پہ آیا پلٹ کے دیکھا تو امام علمیہ جلب اگر ہو چکے تھے قرآے تقبیر قرآے رسالات قرآے رسالات قرآے رسالات قرآے رسالات قرآے رسالات حضرت شان مصطفی قرآے اہل سنن سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ بات مذہب لوگی میں یہ عمدیں ہیں انہیں کیا خبر کہ تاجدارِ کائنات اپنے غلاموں کو کیسے نوازتے ہیں انہیں کیا خبر امام علمیہ کے غلاموں اس حقیقت کو غازی ممتاز سے پوچھو ممتاز قادری سے پوچھو ہم پنڈی میں تھے وہ آج کے رسول بھی پنڈی کی جیل میں تھے ابھی صرف چار مہینے ہوئے تھے غازی ممتاز کو جیل میں ہمارے بہت بڑے عالم ہیں وہ بڑی اپروچ کے بعد پولیس سے مل کے افسروں سے مل کے غازی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ گورنمنٹ ملنے نہیں دیتی تھی تو وہ کہتے ہیں غازی صاحب میں صرف اس لیے آیا ہوں مجھے بتائیے مجھے بتائیے کہ جس رسول نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی ہیں تو نے تو اپنے نبی پہ جانواری ہے بتا غازی ممتاز جیل کی کوٹھڑی میں تیرا وقت کیسا گزر رہا ہے کوئی مدینہ سے خیرات آئی ان سلاکھوں کے پیچھے تیرا وقت کیسا بیٹھ رہا ہے وہ عالم کہتے ہیں اللہ کی حزت کی قسم غازی کی چیخ نکل گئی کہنے لگا مولانا کچھ نہ پوچھئے جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے بارہ بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا غازی صاحب کہنے لگے مولانا اللہ کی حزت کی قسم لوگوں کی نظر میں جیل کی کوٹھڑی ہے کملی والے نے میرے لئے مدینہ کی گلی بنا دیئے کہ ان سلاکھوں کے پیچھے بارہ بار مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا تو امام الانبیاء کے علاموں جن کا آئینہ دل صاف ہے اور جن کی آنکھوں میں حضور کی محبت کے آنکھوں رہتے ہیں ان پر آج بھی نواز شاہد ہو رہی ہیں وہ آمد ہیں نادان ہیں کہ جن کے عقیدے ہی خراب ہو گئے اور من میں کالک ہے اور ہم دے رہا ہے انہیں وہ سورج کیسے چھمکا ہو گئے نظر آئے تو یہ ہماری خوشبختی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ سہیہ عطا کیا اور اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے پہ کملی والے کے اصحاب چلتے تھے اور چودہ صدیوں کے ولی چل رہے ہیں اس لیے مدینہ کی طرح مو کر کے یہ دعا مانگا کرو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھک جانے والے اللہ میرے اس بائی کو سلامت رکھے ان کی محبت تھی بہت لمبا سفر کر کے تو یہاں پہنچاؤں بہت خوشی ہوئی کہ اتنی کثیر تعداد میں علماء اور مشایخ جلوگر ہیں اور آپ حضرات بھی تشریف فرمائیں بہت خوشی ہوئی اللہ رب العزت اس مرکز کو عباد رکھے انہیں مزید تفقہ فی الدین اور شرع صدر عطا فرمائے اور پوری زندگی حضور کے دین کی نوکری اور چاکری کی توفیق عطا کریں وما علینا کلدالبالا